دوستو بینک لون کے بارے میں میں آپ کو ہمیشہ انفرمیشن دیتا ہوں اور خاص کر میں آپ کو مایکرو فنانس بینک کی طرف سے بہت سے لون کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو جو امیریٹلی چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے گھر کی مرمت کے لیے اور یا کسی اور گھرےلو ضروریات کے لیے آپ کو لون کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو سیلی لون کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پر میں نے بہت سے ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل کو پر ڈ لیکن بہت سے لوگوں کو مختلف اینگل سے مختلف طریقے سے جو ہے وہ ریجسٹیشن کے نام کے اوپر یا پروسسنگ فیز کے نام کے اوپر ٹیلی فون کے اوپر آن لائن طریقے سے لوٹ لیا جاتا ہے تو میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے جب بھی کسی بینک کے لیے لون اپلائی کرنا ہے تو آپ اس بینک کی قریبی برانچ کو جا کر وزڈ کریں آپ موبیل کے اوپر کسی کو اپنے ڈاکومنٹس کے بارے میں وارس ایپ کے ذریعے کسی قسم کی کوئی معلومات نہ دیں نہ ہی ان کو وارس ایپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹس دیں اور اگر کسی بھی بینک نے کسی بھی کرزے کی مد میں کسی قسم کی کوئی پروسسنگ فیز رکھی ہے تو وہ پروسسنگ فیز آپ مطلقہ برانچ میں جا کر وہاں سے سلپ بنوا کر وہاں کے کیش کونٹر کو پر جمع کرائیں اور وہاں سے رسید لیں اب اس سے ہوگا کیا جب آپ برانچ وزٹ کریں گے تو آپ کو مطلقہ جو ہے وہ نمیندے ملیں گے وہاں کے جو افیسر ہیں بینک کے وہ آپ کو ملیں گے وہ آپ کو گائیڈ لیند دیں گے آپ کو سارا طریقہ کار بتائیں گے آپ کو پروسسنگ فیز بتائیں گے اگر ان کی ہے تو وہ پروسنگ فیز جو ہے بعض بینکوں کا یہ شرائط ہوتی ہے کہ وہ کرزہ منظور ہونے کے بعد لیتی ہیں اور کچھ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کرزہ منظور ہونے سے پہلے لیتے ہیں اور بعض بینک یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کا کرزہ منظور کریں گے تو ہم آپ سے پراسسٹنگ فیس لیں گے وانا تو نہیں لیں گے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے لیکن آپ نے جو پراسسٹنگ فیس ہے وہ کانٹر پیدا کرنی ہے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کا ڈیٹا کسی طریقے سے فراڈیوں کے جو ہے ہوتے چڑھ جاتا ہے اور وہ ان کو فون کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں بینک میں لون کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کی اتنی پراسسٹنگ فیس ہے آپ ہمیں جیس کیش یا ایزی پیسہ کرا دیں یا ہمارے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانفزہ کرا دیں بلکہ وہ زیادہ تر جیس کیش اور ایزی پیسہ میں امونٹ مانگتے ہیں تو ہمیں دو ہزار تین ہزار یا پانچ ہزار بھیج دیں ہم آپ کی فیل جو ہے ہیڈ آفز بھیج رہے ہیں آپ کا کرزہ پانچ لاکھ دو لاکھ چار لاکھ منظور ہو جائے گا اور یہ اور جو مجبور انسان ہوتے ہیں وہ ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں یہ غلط طریقہ کار ہے آپ نے کسی کو کسی قسم کی کوئی پراسسنگ فیس جیس کیش ایزی پیسے کی ذریعے نہیں دینی آپ نے اس بینک کو وزڈ کرنا ہے بینک میں سارے ڈاکومنٹ جمع کرانے ہیں بینک میں ہی پیمٹ جمع کرانے ہیں اس طرح آپ ایک فراڈ سے بچ جائیں گے ایک دو نمری سے بچ جائیں گے تو آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جتنی بھی لون کے بارے میں ویڈیو بتاتا ہوں اس میں یہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے پراسسنگ فیس ادا کرنی ہے اور آپ جو ہے برانچ کو جا کر وزڈ کریں برانچ کو وزڈ کرنے کا میرا آپ کو کہنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دوخہ دعی نہ ہو لیکن بہت سے دوستوں کے ساتھ یہ دوخہ دعی ہوتی ہے اور پھر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو غور سے سنا کریں میں ہر ویڈیو میں یہ آپ کو پیغام دیتا ہوں اور آج میں نے ویڈیو اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر بنائی ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ نے ان سے کس طرح بچنا ہے تو جب بھی آپ نے لون کے لیے پلائی کرنا ہے کسی بھی بینک میں آپ نے جانا ہے تو اس بینک کی برانچ کو وزڈ کریں متعلقہ جو ہے وہ افیسر کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی پراسسنگ فیس ہے ہے تو اس کی سلپ بنوائیں اور وہ سلپ جو ہے کیش کونٹر پیدا کریں اور اس کی سلپ اپنے پاس رکھیں پھر آپ کا جو آگے پراسس ہے وہ بینک والے آپ کو بتائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار لوگ یہ پوچھتے ہیں جی کتنا پرسنٹیج ہوتی ہے جی اس کے اوپر یہ اتنے سال کے لیے اتنے سال کے لیے لینا چاہتے ہیں تو ہر بینک کی الگ ایس او پیز ہیں قوید و زوابید الگ الگ سے ہیں تو آپ اپنے متعلقہ برانچ میں جائیں گے متعلقہ بینک میں جائیں گے وہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ بھی دیں گے اور ہر سال کے مطابق مارک اپ بھی بتائیں گے اور کوئی مزید ان کو قاضیات چاہیے ہوں گے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو یہ جو میرا میسی جائے یہ میری ویڈیو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انفرادیوں سے بچ سکیں اگلی اس طرح کی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ علیہ کے بان